اسلام علیکم میں کوئی فانیش ایڈ ویڈر ایکسپرٹ نہیں ہوں یہ تمام معلوماتی ایٹرنیٹ اور میری ذاتی تحقیق اور مطالب پر مبنی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میرا آپ کو مشوہ ہے کسی بھی قسم کی انویسمنٹ سے پہلے اپنی طور پر ریسرچ اور معلوماتی کٹھی کر لیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہم آپ کی کی گئی کسی بھی انویسمنٹ کے نافع نقصان چوری وغیرے کے ذمہ دار نہیں ہوں گے یہ ویڈیو صرف آپ کی معلومات کے لئے بنا جا رہی ہے تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف جی ویڈیو آپ کا ویڈیو کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی چینل بیسٹ کے پرکنسی والٹ میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکوست کروں گا میری اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن نازمی دبائیں تاکہ میری نیا ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو بیل آج اس ویڈیو میں ہم ایک اور نیا ٹوکن ایٹ کرنے جا رہے ہیں اپنے میڈا ماس میں والٹ میں جس کا نام ہے ڈائی ٹوکن ڈائی ٹوکن کو ہم دو نیٹرک پر ایٹ کریں گے ایک اثیرم ہے اور دوسرا ہے بائننس سمارٹ چین آپ دونوں نیٹرک کو یوز کرتے ہیں ڈائی ٹوکن کو لانٹرم کے لئے سیپ کر سکتے ہیں لیکن اگر اثیرم کا نیٹرک یوز کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو گیس فی بہت زیادہ پی کرنے پڑے گی اگر آپ بائننس سمارٹ چین کو یوز کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو فی بہت مائنس ہی دینا پڑے گی تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا نیٹرک یوز کرتے ہیں لیکن میں اس ویڈیو میں دونوں ہی نیٹرک کو میں ایڈ کرنا سکھاؤں گا ڈائی ٹوکن کو کیسے آپ نے ایڈ کرنا ہے سب سے پہلے ہم کوئن مرکٹ کیاپ میں چلے جائیں گے کوئن مرکٹ کیاپ ہمارے پاس اوپن ہو گیا ہے اور ابھی بیٹکون کی پرائز تکرمین 43,000 ڈالر ہے اور کل کی ڈیٹ میں یہ تقریبین 37,38,000 ڈالر تھی آلموس 5,000 ڈالر 6,000 ڈالر اب ہوئی ہے مرکٹ کل سے بھی تک اب ہم اس کو اگر ڈائی ٹوکن کو دیکھیں ہمارے جو ہے کرپٹو کوئن مرکٹ کے اندر ڈائی ٹوکن انیس میں نمبر پر رہنگ کر رہا ہے ابھی ایک ڈالر کی پرائز ہے ایک چیز اپنے مرکٹ میں رکھیں ڈائی ٹوکن جو وہ سٹیبل کوئن ہے اس میں کوئی مومنٹ نہیں ہوتی کچھ آپ ہوتا ہے ڈاؤن ہوتا زیادہ ایک سینڈ اوپر چلا جائے گا نیچے آ جائے گا لیکن اس کی ویلیو جو ہے ایک ڈائی ٹوکن کی ایک ڈالر کے اگینس ہے مطلب اگر آپ کے پاس دس ڈائی ٹوکن ہے تو مطلب اس کے اگینس آپ کے پاس دس ڈالر کی امونٹ ہے آپ نے جب بھی کوئی چیز بائے کرنے ہو سیل کرنے ہو تو اس کی پرائز جو ہے سٹیبل رہے گی اور سیم رہے گی ہم اس ڈائی ٹوکن کو اوپن کر لیتے ہیں اگر اوپن کر کے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو کافی انفرمیشن مل جائے گی اس کے ریلیٹڈ ابھی یہاں پہ دیکھیں اتھینیم سے ریلیٹڈ جو ہے ہمارے پاس کونٹیکٹ اڈا سے لیکن بعد میں پہلے ہم ایڈ کریں گے میٹا ماس میں اتھینیم مین نیٹ اس کے بعد ایڈ کریں گے بائننس سمارٹ چین کا بی ایسی مین نیٹ وہ کیسے کرنا ہے دونوں چیز آپ کو اس ویڈیو میں انفرمیشن دوں گا اگر اس کے پرائز کو بھی دیکھ لیں تو آپ کو پرائز اس کی سٹیبل ملے گی سٹیبل پرائز اس کی کیونکہ کوئن سٹیبل ہے ڈائیز این اتھینیم بیس سٹیبل کوئن سٹیبل پرائز کرپٹو کنسی ہول ایشورنس اینڈ ڈیویلپمنٹ ان مینجڈ بائی دی مارکٹ پروٹوکول اینڈ دی میکر ڈاؤ ڈیسنٹرلائز اب اس کے بارے میں ڈیٹ کر لی جائے گا اور اگر آپ اس کو ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایکچینجز ہیں بائننس ہے کوئن ایکچینج ہے کوئن بیس ایکچینج ہے کافی ساری ایکچینجز آپ کو یہاں پر مل جائیں گے جس کے اندر آپ جا کے اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں انڈ کی نیوز دیکھنا جاتے ہیں تو اس کوئن مارکٹ آب میں جایے تو یہاں پہ نیوز بھی آپ کو مل جائیں گے اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں اور اس کی ویب سارٹ کو ویزوٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کی ویب سرٹ ویب سرٹ کو میں نے کلک کر دیا ہے میکر ڈاؤ user ڈاؤ اگر اس کا وائٹ پیپر دیکھنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے آپ کو وائٹ پیپر مل جائے گا فانڈیشن دیکھنا چاہ رہے ہیں ہیں تو یہاں پہ فونڈائشن میں کونٹیکٹ پہ جا کے کلک کر سکتے ہیں ایکو سسٹم میں بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ایکو سسٹم میں کون کون سے ایڈ ہیں کہ یہ دیکھیں بیٹ کوئن ٹریڈ ہے کوئن بیس ہے کافی سارے بڑے بڑے نام ہیں اور اگر آپ دوبارہ اس میں جاتے ہیں ڈالپرو گائیڈ میں تو آپ کو یہاں پہ بھی کافی انفرمیشن مل جائے گی یہاں پہ دیکھیں کافی انفرمیشن مل جائے گی یہاں پہ آپ اس کے اوپر اور سرچ کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں انفرمیشن رہ سکتے ہیں خیر ہم اس کو ایڈ کرنا شروع کرتے ہیں ہم دوبارہ کوئن مارکیٹ کے اپ میں آ جاتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں میٹا ماس ہے تو ہم نے میٹا ماس کو اپن کر لینا پہلا ہم کریں گے تھیرم بیس اس کے بعد ہم کریں گے سمارٹ چین تو ان لاک میں کلک کر دیتا ہوں ان لاک میں انہوں نے کلک کر دیا اور یہاں پہ ہمارے پاس دیکھیں ہمارہ میٹا ماس واللٹ جو انلاک ہو گیا لیکن یہاں پہ اب دیکھیں کہ ہمارے پاس باننس سمارٹ چین ہے تو پہلے ہم نے اس کو کس کو ایڈ کرتے ہیں ہم یوں کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بائنس سمارٹ چین پر ہی اگڈ کر لیتے ہیں بعد میں تر stunpi کرتے ہیں تو بائنس مارسین پر ہمارے پاس پہلے سے بہت سارے ٹوکن ایڈ ہیں لیکن ہمیں اسے کوئی جو نہیں ہے ہم نے اور نیا ٹوکن ایڈ کرنا کافی سارے دیکھیں ٹوکن میں ایڈ کر چکا ہوں تو ایڈ کرنے کے لیے ہم پہلے سب سے پہلے بی بی ایسی کو ایڈ کر لیں گے بی ایسی سوری بی ایسی سکین ڈاؤٹ کم کو اپن کر لیں گے اوپن کرنے کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں ایکسپلور جو ہے وہ اوپن ہو چکا ہے اب جب ایکسپلور اوپن ہوگا تو آپ نے سرچ میں جانا یہاں پہ ڈائل لکھیں گے یہاں پہ میں نے ڈائل لکھا ہے اور اگر میں نیچے آتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہ ویریفائیڈ ہے تو میں سے یہاں پہ کلک کروں گا کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارا کونٹیکٹ اڈرس آگئی ہمارا کونٹیکٹ اڈرس ہمیں کونٹیکٹ اڈرس کو کوپی کریں گے اسی طرح اپنے سارے ٹوکن ایڈ کرنے ہوتے ہیں میں ون بر با ہر ویڈیو میں سمجھا ہے اس لئے رہا ہوں کہ یہ لوگ ہوتے ہیں ان کو اتنا معلوم نہیں ہوتا اس وجہ سے میں ہر ٹوکن ایڈ کر کے سٹیبیل سٹیک دکھا رہا ہوں کہ کیسے آپ اپنے ایڈ کرنے ہیں یہاں پہ نام بھی آگیا اور ڈیسیمل بھی آگیا مطلب ہمارے پاس یہ ٹوکن ایڈ ہو جائے کیونکہ ہمارے نیٹورٹ ٹھیک ہے بائننس سمارٹ چین کا ایڈ کسٹم ٹوکن پہ کل کرنا اپنے امپورٹ ٹوکن اور اکاؤنٹ اوپے چلائے نا واپس یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ڈائے ایڈ ہو چکا ہے لیکن ایک چیزہ خیال کرنا جب بھی آپ نے کہیں سے بھی سینٹ کرنی اماؤنٹ بائننس سے کرنی ہے تو اس میں آپ نے جو ہے نیٹورٹ بائننس سمارٹ چین کا یوز کرنا ہے کیونکہ آپ نے ابھی بائننس سمارٹ چین میں کیا ہے تینم نہیں کرنا اگر تینم کیا تو آپ کا فنڈ لاؤس ہو جائے گا اگر آپ نے اس میں ڈپاؤزر کرنا یہاں پہ کلک کریں گے تھری ڈاٹ پہ جائیں گے یہاں پہ اکاؤنٹ ڈیٹیلز آ رہا کاؤنٹ ڈیٹیلز پہ جائیں گے تھری ڈاٹ آ رہا تھری ڈاٹ پہ یہ آپ کا والٹ اٹیس ہے ٹھیک ہے آپ پرائیوٹ کی کو فائنڈ کرنا تو اس پہ کلک کریں گے یہاں پہ میں جا کے انٹر پیسورٹ کر دیتا ہوں میں اپنا پیسورٹ انٹر کر دی اور کنفرم کر دی یہ میری پرائیوٹ کی آگے کل کو بین اگر اپنا والٹ ریکاور ری سٹور یا امپورٹ کرنا تو یہ پرائیوٹ کی میرے کام آئے گی تو اس لئے اس پرائیوٹ کی کہ میں ملٹیپل کوپی بنا لوں گا تاکہ آنے والے ٹائم میں میں ایزیلی جو ہے اس والٹ کو امپورٹ کر سکتا ہوں خیر ہم نے پہلا سٹاپ کمپلیٹ کر لیا ہم نے بانا سمارٹ چین میں اس کو ایڈ کر لیا اب ہم کریں گے اتھیرم میں نیٹ میں یہاں سے ہم سیلیٹ کریں گے اتھیرم میں نیٹ یہ دا اتھیرم میں نیٹ ہمارے پاس کوٹ ٹوکن پہ آپ نے جا کے کلک کر دینا ہے کلک کریں گے یہاں پہ کسٹم ٹوکن کی اوپشن آ رہی کسٹم ٹوکن پہ اپنے کلک کرنا کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس ہم ایتھر سکین پہ چلے جاتے ہیں ہم اس کو کلک کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں اس پر ہم کلک کریں گے تو ہمیں ایتھر سکین پہ یہ لے جائے گا ایتھر سکین پہ آ گیا یہاں پہ ہمیں جا کے اس کو کسٹم ٹوکن پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ لوگوں کے ساتھ آیا ہے ڈائے ایمپورٹ ٹوکن کریں کیونکہ یہ افیشلی جو ہے ایتھرم میں نیٹ پہ ڈیویلپ ہوا ہوا ہے اس وجہ سے اب آپ نے جب اس میں ڈیپاؤزل کرنا تو سیم بوئی سنریو یوز کرنا ہے لیکن سینڈ کرتے ہو ایک چیزہ خاص خیال کرنا آپ نے کہ آپ ای آر سی ٹوانٹی نیٹرک کو یوز کریں گے اب آپ بائنن سمارٹ چین کو نہیں کریں گے ای آر سی ٹوانٹی نیٹرک کو یوز کریں گے کیونکہ ہم نے اب ایتھرم میں ایڈ کیا تو آپ نے اس کا ایڈریس لینا تو تھی ٹوٹ پہ کلک کرنا ہے اکاؤنٹ ریٹیل میں جانا یہاں پہ آپ کے پاس آپ کا والٹ ایڈریس آ جائے جو آپ نے یوز کرنا ہے ای آر سی ٹوانٹی کے لیے یہ ہم نے کر لیا اس کے پاس ہم نے ایکسپورٹ پرائیویٹ کی پہ بھی کلک کرنا یہ بھی ہمیں ضروری ہے یہاں پہ پیسوٹ انٹر کرتا ہوں میں اپنا پیسوٹ انٹر کر دیا اور اب ہم نے جب فائنڈ کر لینے لگا اس سے پہلے اپنے یہ ریٹ کر لینا کنفرم یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ہمارے والٹ کی پرائیوٹ کی آ گئی ہے اب یہ پرائیوٹ کی کو میں سیف کر لوں گا اور اس کی ملٹیپلس کوپی بنا لوں گا جب مجھے ضرور پڑے گی تا میں اپنا والٹ ریکاور ریسٹور ایمپورٹ کر لوں گا اس پرائیوٹ کی کے ذریعے دن کر دیتا ہوں تو بہت دو مہید ہے مجھے کہ آپ کو پاپلی سمجھ آگا ہے اگر آپ نے ڈائی ٹوکن کو اپنے میٹا ماس والٹ میں دونوں نیٹور پر آٹ کرنا تو کیسے کرنا اگر آپ کسی ویڈیو سے کسی طرح انفرمیشن ملئے تو اس ویڈیو کو سٹاپ کرنے سے پہلے میں اس ویڈیو کو لائک کریں چانل کو سسکائب کریں بیل آئیکن کو بٹن لازمی دوبارے ملتے ہیں اپنے کل کی ایک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ